وقال تعالیٰ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ یہ تو اذا جاء رسول اللہ میں سب خواب بیان ہوگا اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے یعنی تعریف بھی کرو سبحان اللہ بھی کرو الحمدللہ بھی کرو چنانچہ جو صبح شام کی تسبیح ہے اس میں سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّ بھی کرو اپنے رب کی حمد یعنی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرو تو دونوں لفظ آپ بولتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ تو سبحان اللہ تسبیح ہوگی الحمدللہ لاکہ حمد ہوگی اللہ کا حکم پورا ہوگی وَاسْتَغْفِرُو اللہ سے مغفرت بھی چاہیے اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے بہت متوجہ ہونا والا ہے ذرا سا کچھ بندہ اللہ ایک طرف لپکتا ہے سارے ہی باہت کر دیتا ہے مجھے بہت یعنی خوشی بھی ہوتی ہے اور اللہ کے رحمت بہرحال کون بیان کر سکتا ہے حدیث شریف میں آیا ہوا ہے اگر بندہ اتنا گناہ کرے اتنا گناہ کرے اتنا گناہ کرے تو زمین تو زمین آسمان تک پوری زمین بھر جائے سب بھر جائے ایک مرتبہ دل کے ساتھ وہ کہہ دے یا اللہ میں بہت ہی گنے گار ہوں تجھے بھول کر میں نے پدلے کتنے گناہ کی دل سے ایک مرتبہ کہہ تو اللہ فرمائے میں سارے ہی معاف کرتا ہوں بس سارے ہی معاف کرتا ہوں کوئی معاف نہیں معاف کر سکتا ہے کیونکہ دیتا ہے ماں کو سب زیادہ شفیق مانا جاتا ہے لیکن کبھی وہ ناراض ہو جاتی ہے تو دو چار مرتبت وہ بھی کہہ رواتی ہے دو چار مرتبت پاؤں اس کے بھی پکڑنے پڑتی ہیں اور ماں اور ماں اور ماں رونا پڑتا ہے جب جا کے کسی اس کا دل نرم ہوتا ہے وہ ستر ماں سے زیادہ نرم ہے ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے جب ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے صرف ایک مرتبہ اسمان اور زمین کے درمیان کی ساری فضاء کو گناہوں سے برائے حدیث مانا ہے وہ حدیث سے قدسی ہے کہ تو ایک مرتبہ کہہ ایک مرتبہ کہہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے ابھی تو معاف کر دے اتنا نہیں بولے گا اور بندوں سے مطالبہ کر رہا ہے معافی تو مانگو کچھ تو کرو زبان تو ہلاو میں معافی کے لئے تیار ہوں پھر کہو کیسا بدقسمت بندہ ہے جو معافی نہ مانگتا ہے وہ در سا آواز لگ رہی ہے اور معافی مانگنے والا نہیں حدیث شریف مانیا ہوا ہر صبح اللہ تعالی راک کے آخری پہر میں پوری راک کے تین حصے بنائے جائے تو آخری حصے میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتے ہیں بہت سے اعلان فرماتے ہیں اعلانی ہے کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کوئی ہے بخشی چاہنے والا کہ میں بخش دوں ہے کوئی بخشی چاہنے والا معاف کر دوں یہ اللہ ہر رات میں کل لیلتی یہ حدیث میں لفظ آئے ہر رات میں رات کے آخری پہر میں اللہ آواز لگاتا ہے ان آوازوں میں سے ایک آواز ہی ہے کوئی ہے رزق چاہنے والا میں اس کو رزق دے دوں یہ بھی آیا آواز میں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں معاف کر دوں اور بنجا ٹانگ پھر اکس ہوئے ہیں ہمیں چاہیے نہیں معافی ہوئی ہم تو سو رہے ہیں اور زیادہ بدقسمت وہ ہیں جو فجر بھی جماعتوں ساتھ نہیں پڑھتے اور دیر تک پڑھے رہتے ہیں آٹھ بجے اٹھ رہے ہیں سات بجے اٹھ رہے ہیں سات بجے اٹھ رہے ہیں جو کتنے نوجوان ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیسے غضب آتا ہوگا میں معافی کے لئے اعلان کروں کوئی ہے وہی بخشی چاہنے والا کوئی ہے معافی مانگنے والا کوئی ہے ریز کو چاہنے والا ان کو پروائی نہیں تو وہ آخری جو ساتھ ہیں وہ بڑی مبارک ساتھ میں ہوتی ہیں میں اپنے ساتھیوں بار بار کہتے رہتا ہوں اگر آپ آدھی رات تہجن نہیں پڑھ سکتے پونے رات نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم صبح سادی سے آدھے پہلے گھنٹے اٹھ جائے آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جائے بہت زیادہ نہیں آدھے گھنٹے پہلے دس منٹ میں تیاری کر لیجئے پندر منٹ میں تیاری کر لیجئے آخری پندر منٹ میں چار رکعت پڑھ لیجئے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیجئے بس اللہ تو شکل کو دیکھتا ہے میرے نیکوں کی شکل تو بنائیے بہت زیادہ اس میں غلب آئے جی نہیں چاہ رہا تھا تھکا رہتا ہے ایک آخری رات میں اٹھتا ہے چار رکعت ہی سہی اور پڑھ تو پڑھ لیتا ہے کم سے کم نیکوں میں نام تو آئے گا نیک لوگوں کی جہاں تعریف کی گئی اس میں یہ لفظ آیا ہوئا ہے وہ نیک لوگ ہیں ان کے لئے جنت ہیں ان کے لئے غور ہیں ان کے لئے یوں ہیں اس کے بعد یہ آیا ہے کس کے لئے ان صفاقی ہیں اصابرین وصادقین وقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار والمستغفرین بالاسحار جو سہر کے وقت میں سہری جس کو ہم کہتے ہیں جو سہر کے وقت میں اٹھ کر اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں والمستغفرین اللہ سے مغفرت چاہنا یہ اللہ کو بڑا پسند آتا سارا جہاں سویا رہتا ہے وہ ایک بندہ پوری بستی میں دو بندے چار بندے پانچ بندے پوری بستی میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ کو خوش کر رہے ہیں یہ کو کیا پڑھئے ہیں اس کے مطلب اللہ سے ایک خاص طاتو ہے جو بچار اپنے نیت چھوڑ کر آئے ہیں اللہ بھی جانتا ہے اللہ بڑا قدردہ ہے شکور ہے شاکر ہے پران کیا ہے تم لفظ آئے ہیں شکور قدردہ پر لفظ دیکھتا ہے دیکھ ساری دنیا سو رہی ہے غفلت کا زمانہ ہے اور یہ بچار پڑھوکر آیا ہے کچھ تو اس کو نسے کر رہے ہیں حدیث میں یہاں تک آیا ہوا ہے میرے ڈن کی وجہ سے اگر مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل جائے مکھی کتا بڑا جانوار ہوتا ہے سب جانتے ہیں کتا بڑا ہوتا ہے ہاتھ ہی برابر ہوتا ہے اتنا سا ہوتا ہے مکھی اس کا بھی سر اس کا سر تو بھی چھوٹا سا ہے حدیث شریف میں ہے جس بندے کے آنکھ سے اللہ سے ڈر کر مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل جائے اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہے ایسا ہی جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں جائے یہ حدیث میں نکل جائے کوئی تو ہو مانگنے والا تو اللہ کی کرم کی کوئی انتیار توڑی وہ نہیں کہہ رہا کہ تم سمندر بہا دیں وہ نہیں کہہ رہا کہ آنکھوں سے نالی بہا دیں تمہارے مقصاروں پر گڑے پڑ جائیں لائن پڑ جائیں ایک اتنا سمطانو ہے کہ صبح اٹھ جائے گا دس منٹ کے لئے اٹھ جاؤ پندر منٹ کے لئے اٹھ جاؤ اور ایک مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکل گئے اللہ کے خوف سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لئے تو اللہ اتنا قدردہ ہے کہ تیرا جہنم میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسے تھن میں سے نکلا ہوا دودھ کا واپس تھن میں جانا مشکل ہے یہ دوئی نہیں سکتا کہ آپ نے دودھ نکالا اور واپس اس کو تھن میں لگا رہا چڑھا دے گا کوئی دنیا میں نہیں چڑھ سکتا ایسے ہی جس کے آنکھ ساسو نکلا اب اس کا جہنم میں جانا مشکل ہو گئے وہ نہیں جا سکتا جس کے آنکھ ساسو نکلتا ہے اتنا قرم ہے اتنا قدردہ ہے اس لئے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کچھ تو محبو ذرا سے وڑ تو ہلا اے اللہ معاف کر دی سارے ہی معاف کر دی بس بندوں کا حقوق کے لحاظ کرتے رہے جو فرائض اور واجبات چھوٹے ہیں ان کے خضا کرتے رہے گناہ بہرحال معاف ہو جائے فرائض کی خضا رہتی ہے